موازدہ سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صحاب کا سوال آیا کہ حضرت یہ بتائیے میں روزے کی حالت میں تھا اور میں اپنی بیوی سے بات چیت کر رہا تھا فون پر بات کرتے کرتے میری مزی نکل گئی یعنی چپ چپا پانی جس کو بولتے ہیں وہ پانی نکل آیا تو کیا اس پانی نکلنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں تو دیکھئے چپ چپا پانی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی غسل فرض ہوتا ہے نہ غسل ٹوٹتا ہے اور نہ روزہ ٹوٹتا ہے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس جگہ پر وہ چپ چپا پانی لگ جاتا ہے اس جگہ کو ناپاک کر دیتا ہے اس جگہ کو اتنی جگہ کو دھولینا چاہیے بات یہاں تک آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے مزی ایک ہوتی ہے ودی ایک ہوتی ہے منی یہ چپ چپا پانی جو میں نے آپ کو بتایا اس کو مزی کہتی ہے اور ایک ہوتی ہے ودی اب مزی کے نکلنے سے اور ودی کے نکلنے سے مزی اور ودی کے نکلنے سے نہ غسل فرض ہوتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اب رہی منی کی بات تو منی اگر انسان خود سے نکالتا ہے خود سے نکالتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں خود سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے اور یا پھر وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو منی نکلتی ہے تو اگر وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے یعنی مشتزنی کرتا ہے ہست مہتھون جس کو بولتے ہیں مشتزنی اگر وہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور غسل فرض ہو جائے گا اور اگر وہ بیوی سے ملتا ہے بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے روزے کی حالت میں ہمبستری کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا کفارہ کیا کہ دو مہینے کے ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں حلاق ہو گیا سرکار نے فرمایا تجھ کو کس چیز نے حلاق کیا ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے یا رسول اللہ کیا کیا جائے تو سرکار نے فرمایا ساٹھ دن کے مسلسل روزے رکھ تیرے اوپر کفارہ لازم ہو گیا ہے ساٹھ دن کے روزے رکھ لے تیرے کفارہ آدھا ہو جائے گا کہنے لگا یا رسول اللہ ایک مہینے کی روزے رکھے تیرے یہ حرکت ہو گئی ساٹھ دن کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں نبی نے فرمایا جب تو ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تیرے کفارہ آدھا ہو جائے گا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا پھر میرے نبی نے فرمایا غلام ازاد کر تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا پھر ایک شخص خجوروں کا ٹوکرہ لے کر کے آ گیا میرے نبی نے فرمایا میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا یہ خجوروں کا ٹوکرہ ہے یہ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ تیرے کفارے کو قبول کر لے گا تیرے کفارہ آدھا ہو جائے گا کہنے لگا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں مدینہ کے اندر تو میرے نبی نے فرمایا ایک خجوروں کا ٹوکرہ اپنے گھر لے جا تو کھا لے اپنے بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ مکمل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے کفارے کو پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ تیرے کفارے کو قبول کر لے گا تیرا کفارہ آدھا ہو جائے گا تو بات آپ کی سمجھ میں آگئی اگر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا اور اگر ہاں کفارہ لازم کیوں ہوگا یہ بھی سن لیں کفارہ لازم اس لیے ہوگا کہ بیوی سے جب تعلقات قائم کرے گا تو یہ جرم مکمل ہے یہ مکمل جرم مانا جائے گا مکمل لذت مانی جائے گی جنایت مکمل جنایت مکمل مانی جائے گی یہ جنایت مکمل ہے جب جنایت مکمل ہوتی ہے مزہ لذت مکمل ہوتی ہے جرم مکمل ہوتا ہے تو روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اب رہی بات مشتزنی کرنے کی اگر کوئی روزے کی حالت میں مشتزنی کرتا ہے ہاتھ سے منی نکلتا ہے ہاتھ سے اپنے اوپر غسل فرض کرتا ہے تو روزے کی حالت میں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور غسل بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گا کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا ہاں یہ بات یاد رکھیں اگر وہ دوسری مرتبہ ایک مرتبہ اور ایسا کرتا ہے ایسی عادت بنا لیتا ہے تو اگر دوسری مرتبہ دوبارہ پھر اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے مشتزنی کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا اب یہ بات دو باتیں تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو مسائل میں نے بتا یہ بات ہیں یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے اب ایک مسئلہ یہ رہا کہ کوئی انسان سو رہا تھا روزے کی حالت میں دن میں سو گیا دن میں سو گیا ذہن ادھر ادھر گیا خواب ہوا اب خواب کے عالم میں اس کو نائٹ فیل یعنی احتلام ہو گیا احتلام جس کو نائٹ فیل بولتے ہیں تو خواب میں منی نکل گئی شہبت کے ساتھ خواب میں منی نکلی نائٹ فیل ہو گیا تو ایسی صورت میں غسل تو اس کے اوپر فرض ہوگا لیکن روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ